ہا سلام علیکم ویڈرز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس کی کچھ گورمنٹ اناؤنسمنٹ کی جو یقیناً آپ کو سن کر اچھا لگے گا ایسے تمام لوگ جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں اپلائی کر رکھا ہے تو ان کے لیے ایک دو گوڈ نیوز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن اس سے پہلے واضح رہے کہ یہ جو پروگرام تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام یہ گورمنٹ نے پچاس لاکھ گھر بنانے کے لیے شروع کیا تھا یہ پاکستان کے تقریباً ہر ڈسٹرک میں پروگرام لانچ کیا گیا غریبوں کے لیے فلیٹس اور گھر بنانے کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ ادا کر کے باقی منتلی انسٹالمنٹ جو کہ پانچ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہیں تو منتلی پانچ ہزار منم ادا کر کے آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں تو یہ سکیم تو انڈ ہو چکی ہے پندرہ جروری دو ہزار بیس اس کی آخری تاریخ تھی اپلائی کرنے کی لیکن امید یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے پروگرام لانچ کیا جائے گا کیونکہ گورمنٹ کا پلین ہے پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر بنانے کا لیکن جو اپلیکیشن رسی ہوئی ہیں وہ دو ملین سے بھی کم ہیں تو دو بور نیوز ہیں ایک یہ کہ تیس ارب روپے گورمنٹ نے اس پیکج کے لیے رکھے ہیں جو کنسٹرکشن ریلیف فانڈ گورمنٹ نے بنایا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے کیونکہ اس وقت لاکڈاؤن چال رہا ہے لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور خاص طور پر لیبر طبقہ ایسا ہے جو متاثر ہوا ہے کیونکہ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں ڈیلی بنیادوں پر کام کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا کام ٹھپ ہونے کی وجہ سے گورمنٹ نے یہ انانسمنٹ کی ہے کہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ہمیں غربت سے بھی لڑنا ہے کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اب گھروں میں محصور ہو چکے ہیں اس وجہ سے تو گورمنٹ نے فیش 30 بلیرڈ روپیز نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں انجیکٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور اس کے علاوہ ایسے تمام انویسٹر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں غریبوں کے لیے گھر بنانے کے لیے آگے آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے گورمنٹ نے ان کے لیے ایک ٹیکسیشن کا پلین بھی بنایا ہے کہ ان کو نوے فیصد تک ٹیکس میں چھوپ دینے لگی ہے جو کہ بہت ہی زبردست پیکج ہے ایسے انویسٹر کے لیے جو نیا پاکستان میں گھر بنانا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے تو صرف دس پرسنٹ ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یعنی پہلے اگر ان پر ٹیکس ایک لاکھ بنتا تھا تو اب ان کو صرف دس ہزار دینا ہوگا اور نوے ہزار کی ان کو چھوٹ ہے یعنی نوے ہزار ان کے پروفٹ میں چلا جائے گا تو یہ دو امپورٹن نیوز تھی ایک تھارٹی بلین روپیز انجیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور دوسری انویسٹرز کو انسینٹیو دے رہی ہے گورنمنٹ جس سے بہت سے انویسٹرز اس سیکٹر میں آئیں گے وہ لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے گھر بنائیں گے پہلے زیادہ تار انویسٹر کس طرف بھاگتے تھے وہ بڑے پروجیکٹس کی طرف بھاگتے تھے اچھی سوسائٹیز کی طرف بنانے کی طرف جن کو عام آدمی پرچیز بھی نہیں کر سکتا لیکن گورنمنٹ نے اب انویسٹرز کا رخ غریبوں کے لیے جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کی طرف موڑنے کا پلین کیا ہے اور اس پلین کو عملی جامع پہنانے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو ٹیکسیشن میں چھوٹ دیا ہے تو چودہ فروری سے یہ پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں پہل پاکستان اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بلوم آئے گا لوگوں کے لیے گھر بنے گے اور جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو گھر پروائیڈ کریں گے تو وہ وعدہ اب تکمیل کے طرف جا رہا ہے واضح رہے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں آپ کس طرح اپلائی کر سکتے تھے آپ نادرہ کے تھوڑ اپلائی کر سکتے تھے اور کسی بھی ریٹیل سٹور سے جہاں پر آپ کو ایزی پیسہ جیز کی اپشن موجود ہے وہاں آپ دو سو پچاس روپے ادا کر کے اپنا جو بھی کمپلیٹ بائیو ڈیٹا ہے وہ دے سکتے تھے نیکسٹ یہ ہے کہ اب انشاءاللہ دوبارہ سی سکیم لانچ ہوگی کیونکہ ابھی تک تین ملین کے قریب گھر پیسے ہیں جن کے لئے لوگوں نے اپلیکیشنز ہی نہیں دی تو امید ہے آنے والے سالوں میں مزید آنے والے ملینوں میں مزید اس بارے میں گورنمنٹ پلان آؤٹ کرے گی کہ کس طرح سے دوبارہ اس کو ریسکیجل کیا جائے جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لہذا آپ اس چینل کے ساتھ اس کو ویزٹ کرتے رہیں امید ہے یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ اللہ حافظ